کس بنیاد پر ہماری ڈیمارکیسی کام کرے گی کیسی لیے ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کو لات مار کر نکالا کیسی لیے ہمارے بزرگوں نے کالا پانی کی سزا کاٹی کہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ جب پونہ کو آئے گا تو یہ کہا جائے گا کہ تیری جان کو خطرہ ہے تو بھڑکاؤ واشن دیتا ہے تو لوگوں کو ڑھڑاتا ہے ارے گالی دینا ہے تو اس سے اور بدترین گالی کیا ہو سکتی ہے آپ مجھے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں میرا نام حسد الدین ہوگا اسی ہے آخر کتنے نوٹس دھو گئے مجھے مہراشترہ میں نوٹس ہر جگہ نوٹس میں کیا بولتا ہوں کیس بک کرونا میرے پہ کتنا کیس بک ہوا بتاؤ مہراشترہ میں تین سال سے تقریر کر رہا ہوں میں وہی کانگریس کی ظالم حکومت تھی راشترہ وادی کی تھی تو ہر بار مجھے روکتے تھے میں خاموش بڑھتا گیا ایک بار مالے گاؤں کو گیا رمضان کے معینے میں دو ہزار تیرہ میں افطار کی دعوت تھی مجھے روک دیا گیا ہائیوے کے اوپر میں نے کہا میں افطار کی دعوت میں جا رہا ہوں جلسے کے لیے نہیں جا رہا ہوں تو کہا گیا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے ملا روزہ کھولنے جا رہا ہوں میں حیدر آباد سے سات گھنٹے کا سفر کر کے ہوں مجھے روزہ کھولنا ہے نماز پڑھنا ہے مجھے وضو کرنا ہے نہیں جانے دیئے مجھے میں خاموش ہو گیا کہا کہا مجھے نوٹس نہیں دیئے خاموش ہو گیا یاد رکھو میرے سبر کا امکان مت لو تم لوگوں کو واسطہ پڑا ہوگا دیوانوں سے مگر میں ان دیوانوں کا باپ ہو یاد رکھو اگر میں روڈ پہ نکل جاؤں گا میں اپنی بات کو منوا کر رہا ہوں گا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جیل میری آواز کو نہیں دبا سکتی صرف میری آواز کو کوئی چیز دبا سکتی ہے تو میری موت تو مارنے والے مار مجھے میں کھڑا ہوں تیرے سامنے اور میں جلسہ کر کے اسی روڈ سے جاؤں گا اکیلے جاؤں گا کوئی منلس کا امتیاز زلیل نہیں آئیں گے کوئی نہیں آئے گا میں اکیلہ جاؤں گا میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کون مجھے مارنا جاتا مارو مجھے جوتا مارو گولی مارو پتر مارو جو مارنا ہے مارو مجھے کیا مزاق بنا کر رکھ دیا ہے جمہوریت کا کس لیے ہم ٹیکس پڑے کر رہے ہیں کہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ بول نہیں سکتا میں اتر پردیش میں انیس تخاریر کر کے آ رہا ہوں میری آواز بیٹ گئی بیمار ہوں بخار میں ہوں انیس جلسے کر کے آؤں کہیں پر مجھے نوٹس نہیں ملی مگر یہاں آتا ہوں تو نوٹس دیتے اور دو دن پہلے زلیل کرتے مجھے یہ کہہ کر کہ یہ ہندو مسلمان میں بھڑکاؤ باشن نہیں میں کسی ہندو کا خلاف تھا نہ کبھی رہوں گا خدا نہ قاستہ میرا مقصد کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے ہاں میں فقر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں مجھے فقر ہے اس بات کا کیوں فقر ہے کیونکہ کانسٹوشن مجھے اس بات کی اجازت دیتا میں اپنی مذہب پر چل سکتا ہوں مگر یہ زلیل کرنا یہ کونسی مانداری کی بات ہے کیا کر رہا ہے مہاراسترہ کا سٹیٹ الیکشن کمیشن اگر الیکشن ایسا ہوگا تو فری این فیر نہیں ہوگا الیکشن کسی اور پولیٹیکل لیڈر کو نوٹس نہیں دیں گے صرف اصددین ویسی کو دیں گے دوسرے آئیں گے چلے جائیں گے دوسروں کے تعلق سے نہیں کہتے کہ تمہارے باشن سے لوگوں میں تناؤ پیدا ہوگا نہیں میرے باشن سے ہوگا بتاؤ یہ سیکردرزم ہے یہ رول آف لا ہے یہ فنڈیمنٹل رائٹس ہے یہ کونسٹوشن کا پاسو لحاظ ہے یہ موڈل آف کورٹ آف کنڈکٹ ہے کیا ہے مجھے بتاؤ میرے بھائی افسوس ہوتا ہے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ملک کس راستے پر جا رہا ہے جو لوگوں کی سونچی ہے یاد رکھو تم مجھے آج اس طرح کہہ کہہ کر نوٹس دے کر مجھے زلیل کر رہے ہو مگر یاد رکھو جس چیز کی آپ شروعات کر رہے ہیں اس میں ہندوستین کی جمہوریت کمزور نہ پڑ جائے خدا ناقاستہ عجیب و غریب معاملہ ہے ائرپورٹ سے اترتے کی نوٹس دونہ دیویندر فڈنویس کو نوٹس دو مادرل کوڈ آف کنڈکٹ ہے سب برابر ہے کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں ادھا فٹاک رہا ہے گا اس کو دو شرط پوار کو دو عجید پوار کو دو کیا پونہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے پونہ سب اندوستانیوں کا ہے ہر مذہب کے ماننے والے کا ہے میں کسی کے لڑانے نہیں آیا ہوں میں میری بات اگر کسی کو پسند نہیں آتی تو مجھے ماف کرو مگر میں اپنی بات کو رکھوں گا یہ ہندوستان کا کانسٹویشن مجھ سے کہتا ہے اگر میں غلط بولتا ہوں تو کیس ابھی بک کرو لگ جا کر مجھے جیل میں دال دو میں تیار ہوں اگر تم لے جا کر خازہ یونس کی طرح مجھے انکاؤنٹر کرنا چاہ رہے کر دو میں موت سے نہیں ڈرنے والا ایک نہیں پچیس گولیاں مارو اور میری لاز کو چھوڑ دو کسی چورائے پر کیا تماشا بنا کے رکھا یہاں کا اگر کوئی پولیٹیکل پاتی ڈرتی ہے تو ڈرنا پڑے گا یاد رکھو تم کو میں جب تک زندہ ہوں تم کو ڈرا ڈرا کر غریبوں مظلوموں کا کام کرا کر رہوں گا جو بات نہیں ہے اسے اپنائیے آپ ڈرتے ہیں نئی راہ پہ کیوں چلنے سے ہم آگے آگے چلتے ہیں آئیے آپ